پنجابے کی اچھا مروس صاحب یہ بتائے گا دو روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ نے پھر دریج کر دیا بھنجم نواد کی حوالے سے کوئی ٹویٹ تھا اس سوالے سے کیا کہہ گئے آپ نے دیکھی تا وہ ٹویٹ آپ نے دیکھی تھی ٹویٹ آپ سے میں پھر سمجھ سنے سوال کیا وہ نے سو پتا ہے آپ نے دیکھی تھی آپ خلط ایانی کر رہے ہیں میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی وہ ٹویٹ میرے نام پہ جیلی اکاؤنٹ بنی ہوئے ہیں آپ سوال سوچ سمجھتی کیا کرے پہلے ابنی تحقیق تو کیا کرے ایک میرے نام سے بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنی ہوئے ہیں اور بار بار میں اپورٹ بھی کرتی گا اور توشل میڈیا پھر میں شیئر بھی کرتی گا چونکہ مولانا کا میں نے دڑن تختہ کر دیا الیکشن میں میں اس کے پیچھے ادھرٹان بھی گیا اور دیگھان بھی گیا اور ار جگہ سے اس کا صفایہ ہوا اب اس نے کیا کیا کسی ایک جیلی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ چلی یا جو بھی چلی میں نے دیکھی بھی نہیں ہے لیکن ادھرات اندہ کے بارے میں بات نہیں ہے تو میں نے اس پہ پھر موقع دیا ابھی جب میں میرے نوٹس میں یہ لائی نہیں لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کہ گماشتے جو ہیں جن کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں اور جو ان کی زبان ہیں کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے ایسے لائنسی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا مفتی دفع کی طبیعین ہے یہ انہوں نے جا کے طبیعین سابعہ کی یہ سٹوریاں شروع کی ہوئی ہے یہ تارا کیا تارا مولانا کا ہے یہ مذہبی منافرت پہ لارہا ہے میں نے اس پہ مارے طور پہ کہا ہے میرا ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک ایکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ میرے کوئی ایکاؤنٹ نہیں ہے تو لہذا اگر سینگڑوں کے تعداد سے یہ لئے ایکاؤنٹ ہیں کل کلا کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ڈسپریم کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو عظیمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی اور یہ میں سنجید کی سے کہہ رہا ہوں مولانا کو چاہیے میری خیر منائیں کیونکہ یہ مذہبی منافرات پہلا کے اس کا اگر خیال یہ ہے کہ مجھے گزن میں رخصان پہنچائے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنے قبیلے سے عید لیا ہوا ہے کہ مجھے گزن پہنچانے والے کے نسلوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے حضرت فرصان کی طریقہ کی وزیراعظم آدم نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ طریقہ اگر تحریکی تو ساتھ جو ہے حکومت میں آتی ہے تو آپ کی اجازت سے کون سے لوگ ہیں جن کے نام جو ہے وزیراعظم اور وزیراعظم کے دیائے سے چطہ دیں ہیں حضرت یہ سوال کی تو کی نمبر ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کہاں کہ نواز شریف کو میں وزیراعظم دیکھ رہا ہوں میں تو اس کو ایک ڈاکو کی شکر میں دیکھ رہا ہوں اس سخص کو چھیالیس ابھی اس کے وڑتے فکر سپیچ دے رہا ہے یہ فکر سپیچ تو اس نے جب یہ پاکستان جس دن آیا تھا اسی دن دے دیا تھا یعنی کونسی جمہوری اقدار اس کو علاو کروے ہوئے ہیں کہ آپ اس مسئلہ کو قبول کریں کونسا حق ہے اس کے پاس ایم کی ایم کے پاس یادی کران کے پاس کہ جیلی منڈیٹ کی بنیاد میں یہ کہیں کہ ہم حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں اگر یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے عوام کا لیا گیا منٹیٹ چوری کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبیاری کر رہے ہیں یہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسے کلچر کو کہ جہاں پہ مستقبل میں کوئی امیدوار اس امید سے نہیں جائے گا کہ اس کی عوام میں پاپولیریٹی کیا ہے کیونکہ پاپولیریٹی یا جیت جو ہیں وہ عوام کی فیصلے سے نہیں ہوگی فارم بھوٹی سیون پی ہوگی کون اس کو گرانٹی کرے گا یہ چیز جو ہوئی ہے یہ بیخگنی کے مطرحادف ہیں پاکستان کی بیخگنی پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہیں اس کو تمام جمہوری قوتوں کو تمام جمہوری پارٹیوں کو پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں کو اس کو فلپور سٹاپ کرنا چاہیے اگر اگر یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی ہے انڈو نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوگا آنے والے دنوں میں اس جیلیو کمران میاں نواز شریف وہ بیٹھانے کے بعد اچھا وہ نہ کابی لے سلا پھر مردہ بھی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے دیکھا آج جو ہے اینکین بھی نونی سے لے ہے پیپلز پارٹی بھی یہ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جبکہ پیٹھے کی جانت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا جو ہے ایک سیٹیں مل گئے کنفارم سیٹیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے کتنا ٹائم لے گا کہ آپ کو یہ باقی جو سیٹیں ہیں ریورس ہوں گی آپ کو مل جائیں گی اور کتنا ٹائم لے گا اور آئین میں کتنا ٹائم ہے کہ اس کے بعد تک یہ حکومت بن تک کیے گی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پپلک ایمپارڈنس کا ایشو پیچھلے بیس سالوں میں نہیں آیا ہے اس نے اہم نویت کا جہاں پہ پورے پاکستان میں آئین کی اکمرانی جہاں پاکستان میں جمہوری جمہوریت کی سروائبل اتنے ہائی پیمانے پر سٹیٹ پر ہے ضرورتی سمر کی ہیں کہ تمام ادارے عدلیہ فوج کیونکہ اب ضرورتیں ان کو سمجھنا چاہیے عدلیہ فوج براکلزی یہ سب مل کے پاکستان کی دیکھیں میئے